نو سو قتل کروائے تھے پولیس مقابلے میں عابد باکسر نے ٹی وی کے آب کو اوپر آکے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ کیسے لوگوں کو مروا تا تھا پولیس مقابلے میں یہی شباز شریف جب اس کا ایف آئی اے میں سولہ عرب کا جو کیس تھا اور آٹھ عرب کا اس میں نیب میں تو جو سولہ عرب کی کیس تھے جو نوکروں کے ملازموں کے نام میں رمضان شگر ملکے انہوں نے پیسہ دیا اور پھر اپنے خاندان میں بارتا انہوں نے پانچ ملازموں کو وہ مرے ہارٹ اٹیکس ہیں آتے ساتھی دو مہینے میں پانچ گواں مرے اور جو چھتا ڈاکٹر رزوان تھا جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ان کی ایف آئی اے کی جس نے انویسٹیگیٹ کیا تھا یہ ان کا جو فیک اکاؤنٹ اور یہ جو نوکروں کے نام پیسہ لیا تھا وہ بھی ہارٹ اٹیکس سے مرتا ہے یہاں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے انڈیوسٹ ہارٹ اٹیک کا پتہ بھی نہیں کسی کو چلتا کیا ہو تو کبھی کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ آتے ساتھ یہ لوگ ایک دم دو مہینے میں چھے لوگ آتے ہارٹ اٹیکس کیسے مرے کبھی کسی نے یہ نہیں انویسٹیگیٹ کیا کہ رانہ صنع اللہ کے اوپر جو کوئی کسٹم آفیسر کیا وہ کوئی اس کا انویسٹیگیٹ اس کی کوئی انویسٹیگیشن تھی اس نے کیسے ایک دم خودکوشی کرتی اس کے بعد یہ دو انہوں نے اس پلان کے اندر یہ شامل ہوئے اور ساتھ مل گیا ان کے جنرل میجر جنرل فیصل فیصل کیوں فیصل اس لیے مل گیا ایک تو ڈیٹی ہیری کہ اوپر وعدہ کر کے ایسا کہ فکر نہ کرو میں ان کو ٹھیک کرتا ہوں آپ میرے پر چھوڑ دیں میں ان کو اس پارٹی کو ٹھکانے لگاتا ہوں اور اس جو میں نے شروع میں بتایا کہ دھمکیاں یہ وہ جو اس نے ظلم کرنا ہے سوشل میڈیا کے لوگوں کو بچوں کو اٹھا لیں کہ تم نہیں ہے کیونکہ مار کے پھینٹا پوڑا لگا کے ان کو گھر لیا گھر بیج دے خوف پھلایا ہوئے کہ فکر نہ کرو جس طرح ہم کوئی ہم کوئی دشورن ہیں ہم کوئی بیرونی لوگ ہیں جو کہ ملک غدار ہیں اس طرح ٹریٹ کیا تحریک انصاف جو مدد کرے گی جناب فیصل صاحب ہم کریں گے اور اس نے کیا کیا پہلے شباز گل اس کو اس نے اٹھایا ٹوچر کیا اس کو ننگا کیا تصویریں کھینچی تشدد کیا اور اس کا جو ابھی تک وہ ریکاور نہیں کیا جو سکیا اس کے بعد سلمان فاروقی جیرلسٹ اس کو پکڑ کے وہی ننگا کرتے ہیں جمیل فاروقی اس سے وہ ہوا پھر آزم سواتی آزم سواتی سے جو ہوا اور آزم سواتی کا ریاکشن جو آئے اور جو آزم نے کھل کے اس کا نام لیا اس سے پہلے تو کوئی نام ہی درت ہوئے جنرل فیصل کا نہیں لیتا تھا آزم سواتی اس اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ اس نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مار چاہوں جو انہوں نے مجھے ظلیل کیا بچوں اپنی پوتی اور پوتوں کے سامنے مارا پچھتر سال کے آگے پھر اس کو حوالے کیا ان کے انہوں نے یہ ایف آئے نے حوالے کیا اس کے جنرل فیصل کے لوگوں کو اس نے پھر اس کے اوپر ننگا کر کے اس کو ظلیل کیا اور مارا آزم سواتی نے کھل کے آگ سامنے آ کے عدالت میں جا کے چیف جسٹس کو کہہ رہا سینٹ میں انٹرنیشنی ساری دنیا کے اندر پاکستان بدنام ہو پاکستان کی فوج بدنام ہوئی کیا آیا جے کی جی ایک سینٹر کو تشدد کیا گیا اس لیے کہ اس نے فوج کی تنقید کر دی جبوریت کا مزاق اڑا ساری دنیا اب وہ ایشو بیٹھ نہیں رہا آزم سواتی کا وہ آگے لے کے جا رہا ہے آزم سواتی کھڑا ہو گیا عدالت میں جا رہا ہے اور ساتھ ہمارا اب یہ مارچ لکل رہے ہیں تو فیصل ان کے ساتھ مل گیا ان تین نے فیصلہ کیا مجھے قتل کرنے گا اور پھر ہوا کیا اب میں آپ کو ڈیٹل لیتا ہوں اس دن ہوا کیا اس دن میں جب کنٹینر پہ تھا تو ایک دم گولیوں کا ایک برسٹ آتا ہے میری تانگ پہ گولیاں لگتی ہیں میں گر جاتا ہوں اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو دوسرا برسٹ آتا ہے یہ ایک برسٹ انہر سے آتا ہے اور دوسرا برسٹ آگے سے آتا ہے دو آگے تھے اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو میرے اوپر سے گولیاں جاتی ہیں یعنی کہ اگر یہ سنکرنائز کر دیتے میرے خیال میں ان کا اس میں میں نے بچنا ہی نہیں تھا اگر یہ دونوں جو میرے کنٹینر میں کٹھے گر مارنا تھا تو اس نے انہر سے مارنا تھا تو یہ تو یہ تو جدر سے اس نے مارنا تھا اس نے بچنا ہی نہیں تھا کیونکہ اس سامنے سے مارنا تھا وہ سائٹ سے مارنا تھا تو جب میں گر رہا تھا تو اوپر سے گولیاں گئی اور پھر بھی کیونکہ میں گر گیا تھا میرے خیال میں اس نے سوچا اگر اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس نے سوچا کہ اب یہ مارے گیا اور وہ وہاں سے چلا گیا اب جو چیز سمجھ دیکھی ہے وہ یہ کہ ایک تو پکڑا گیا جنونی اس کو کہا جیئے تو بڑا کوئی دینی جنونی کوئی انتحاب پسند ہے یہ انتحاب پسند نہیں ہے اس کے پیچھے پورا پلان تھا یہ پلان پورا ہم اب انکور کرے گا اور میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ اور لوگ ملبس ہیں اور یہ پلان اب قریب پہلے کا بنا ہوا ہے اور وہ جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے وہاں سے گولیاں چلائیں تھی جنہوں نے اصل میں اس کا پھر بھی میں بجاتا ہوں انہوں نے مارنا تھا اور یہ آدمی اور ہمیں نقصان پچھاتا دو ہیرو نہ نکل آتے ایک تو شہید معظم میں اس کو آج سلام پیش کرتا ہوں دو بچوں کے ساتھ گیا ہوا وہ میری اور دوسرا ابتسام ابتسام جس طرح اس نے پکڑا اور جس طرح اس کی اگر دلیری نہ ہوتی تو اس نے تو اور اس نے بس مارنے تھا تو اس نے تو اور تباہی کر دیتا تھا گیارہ لوگوں کو گولیاں لگتی اور ایک ہمارا معظم شہید ہوا ہم نے ایف آئی آر ریجسٹر کرنے کی کوشش کی ہے سب ڈرتے ہیں کیونکہ کئی دار یہ قانون سے اوپر ہے میں آج جنرل بازو سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا فوج کا وقار اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا اگر جو آپ کی فوج پہ کالی بھیڑیں غلط کام کر رہی ہیں ظلم کر رہی ہیں انسانوں پہ تشدد کر رہی ہیں اگر آپ ان کے اوپر ایکشن لے گے تو فوج کا وقار اوپر جائے گا لوگ عزت کریں گے فوج کی لیکن اگر یہ ہے کہ فوج میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھ رہے ہیں مار دار کر کے ڈرا دم کان کے اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح فوج کا وقار اوپر چلا جائے گے تو نفرتیں بڑھ رہی ہیں آپ کے ایک میجر جنرل نے جو میرے خال میں غداری میں پکڑا گیا امریکہ کے لیے غداری کر رہا تھا آپ نے اس کو سزا دی فوج کا وقار اوپر گیا غلط کام کر رہا تھا تو کیا یہ اب میجر جنرل فیصل اس کی تفتیش ہونے دیں گے آپ اور کیا اس ملک میں اب تفتیش ہو سکے گی جب جنرل فیصل کے اوپر الزام ہے انٹیریر منسٹر سناولہ کے اوپر الزام ہے اور تیسرا پرائم منسٹر شباشی کے اوپر الزام ہے کیسے تفتیش ہوگی جب تک یہ تین لوگ رضائی نہیں کرتے تفتیش ہوگی کیسے اور ادھر میں جنرل باجوہ آپ سے بھی فوج کی وقار کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی فوج کو نقصان پوچھا رہے ہیں اس طرح کی کالی بھیڑے ہیں یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہی نہیں ہیں بھیڑوں کو کبھی ادھر موڑ دو کبھی ادھر موڑ دو آج وہ چور ہیں کل وہ ایناروں مل گئے تو اچھے ہو گئے ہیں آج پھر وہ آپ کو چور بنا دیں گے کل پھر بھیڑے ہم انسان ہیں انسانوں کو جاننی کی طرح نہ ٹھیک کریں اور انسان کسی وقت آکے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے یہ میں آج آپ کو بتا دوں دو راستے اب اس قوم کے سامنے ہیں یا ایک پرمن انقلاب آئے گا اور یا خون انقلاب آئے گا اور تیسرا راستہ نہیں ہے کیونکہ میں نے چھ مینے میں اس قوم کو جاگتے دیکھا ہے قوم کھڑی ہو گئی ہے یہ جو شعور کا جن ہے یہ بوتل سے نکلایا ہے یہ اندر نہیں جانے لگا اب فیصلہ صرف یہ کر لیں کہ ہم پرمن طریقے سے اس ملک کے اندر چینج لے کے آئیں گے جو کہ بیلٹ باکس کے ذریعے آئے گا صاف اور شفاب الیکشن کے لیے یا وہ جو ایران میں وہاں تھا ہوگا تباہی ہوگی جو سری لنگا میں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے کیا آس ہوگا یہ جماعت جس کو مارنے جس کو ان تین لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے بچایا جس طرح ابھی ڈاکٹر فیصل نے کہا یہ جو گولی میری یہ ادھر اوپر کی ٹان پہ لگی وہ ایک گولی میری جو وہ اصل آٹری ہے اس کے نیچے سے نکل گئی اور ایک اس کے پاس آگے روپ گئی اگر وہ ربچر ہو جاتی تو بیس برد پہ انسان مرتا ہے بیس برد پہ سارا خون نکل جاتا ہے اگر تو سیدھا ہسپیٹل نہ ہو بیس برد میں مارکہ آدمی تو اللہ نے اگر مجھے یہ بچایا ہے جو مجھے آج زندہ رکھا ہے یہ صرف اللہ کا کرم ہے انہوں نے تو پوری کوشش کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی انہوں نے تو ایک ادھر سے اور ادھر سے سامنے والے نے مارنا تھا اور پھر سوال میں پوچھتا سب سے بڑی پاکستان کی پولٹیکل پارچی اس کے سربراہ جو واحد فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے پاکستان میں یہ دو فیملی پارٹی سکڑ کے چھوٹی چھوٹی پارٹیز رہ گئی ہیں میں چیلنج کر کے جاؤں ہوں ہا سندھ میں اور انشاءاللہ یہ زرداری معافیہ کو سندھ میں حراکت دکھاؤں گا آپ کو سندھ کے لوگ اس سے تنگ ہیں ان کو سب سے زیادہ غلام ادھر بنایا ہوئے ان کو وہ سب سے زیادہ آزادی طلب کر رہے ہیں اور یہ شریف خان تھا میں چیلنج کرتا ہوں یہ کسی سیٹ پہ میں سے مقابلہ کریں نواز شریف آئے کہتے ہیں نہ اسے آئی ایتی کوششیں کر رہی ہیں این آر او سب کو دے دیا ہے سارے چوروں کو مری لانڈرر ساروں کی عید ہو گئی ہے کسی وہ کہتی ہے مری لیول پلنگ فیڈ چیلنج کرتا ہوں کسی سیٹ پہ پنجاب میں سے مقابلہ کر لیں کیونکہ پبلک چینٹ ہو گئی ہے یہاں ایک جاگی ہوئی قوم ہے اور چیلنج سے ساتھ میں آپ سے مقابلہ ہوں دیکھیں یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک رول آف لاؤ نہیں ہو گا میں ساری دنیا پہ رہا ہوں سبتر سال میں نہیں ہوں مر میں نے مگرے بھی دنیا اندر سے دیکھی ہوئی ہے میں جب اٹھارہ سال کا اگلنڈ گیا تو میں نے پہلی دفعہ رول آف لاؤ دیکھا مجھے تو پتہ ہی تھا کیونکہ ہم تو ملٹی ڈکٹیٹرشپ میں بڑے ہوئے تھے یہاں سکتیز میں تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلائی ریاست دیکھی وہ کیا ہوتی ہے اور رول آف لاؤ دیکھا کہ قانون سب کے لیے ایک برابر کوئی طاقتوار اربان قانون کے اوپر نہیں تھا کوئی وہاں قبضہ گروپ نہیں تھے ان کی عدالتیں ان کو کمزور کی حفاظت کرتی ہیں وہاں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں لیگل ایٹ دیتی ہیں کہ ایک عام آدمی جا کے عدالت میں کیس لٹ سکے وہاں کسی کی جھلت نہیں ہے کسی طاقتوار کی جھلت نہیں ہے کسی پہ ظلم کرے اس لیے وہ کامیاب معاشرے ہیں اس لیے وہاں خوشحالی ہیں میرے سامنے میری زندگی میں دیکھتے دیکھتے سنگاپور جو ایک پاک پہ پاکستان کا مقابلہ ہی نہیں کوئی کر سکتا تھا پاکستان سب سے تین سے ترقی کر رہا تھا ہم تو مثال تھے دنیا کی اور کہاں سنگاپور ہمارے ساتھ ہمارے سے نیچے شروع ہوا آج ہمارا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ پتہ نہیں دو ہزار ڈالر ہوگا سنگاپور کا ساٹھ ہزار ڈالر ہے کیونکہ ان کے سیٹسپن لیکو آنیو نے سب سے پہلے زور لگایا قانون کی بالا دستی قائم کرنے کی اور اس نے جب قانون کی بالا دستی ہوتی ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے کرپشن تب ہوتی ہے جس ملک اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی جب جب کوئی قانون سے اوپر نہیں ہوتا جب چیسی کو احنا رومی ملتا جب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ جرم کریں گے جتنے بھی طاقتور آپ کو سزا ملے گی صرف تب ایک معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے اور وہ معاشرے میں پھر خوش آلی آتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر غربت تھی لیکن انہوں نے پہلے انصاف قائم کیا عدل اور انصاف فرائی ریاست بنائی اور عدل انصاف قائم کیا رحم دل ریاست بنائی اور عدل انصاف قائم کیا اس کے بعد خوش آلی آئے پہلے خوش آلی نہیں آئے ہم کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں میں ابھی آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کو انصاف نہیں مل رہا اس کو ایسے جو جو میرے سے چیف جسل صاحب جو چھین مہینے میں میرے سے کیا گیا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی کوئی ملک اپنے دشمن سے نہ کرے میں وہ پاکستانی ہوں اس ملک کے سارے سارے ہائیس سبل اوارڈز جیتے میں ہیں سب جانتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں میں نے پاکستان کی عزت بڑھائی کام نہیں کی یہ شوقت ہانہ میں میں بیٹھا ہوں یہ انٹرنیشنل راؤنڈ ہاسپٹل ہے پچھتر فیصد کینسر کے مریضوں کا مفتلاج کرتا ہے سب سے بڑا خراکی دار ہے دوسرا پشاور میں کھل ہے تیسرا کراچی میں کھول رہا ہے جو اس سے بھی بڑا ہوگا دو یونیورسٹیز بنائی ہیں القادر یونیورسٹی جو کہ سو فیصد فری ڈگریز دے رہی ہیں لیڈرشپ کے اندر سیرے تنبی کے اندر اور دوسری طرف نمال یونیورسٹی جو در نبے فیصد سٹوڈنٹس کو مفتلی مر رہی ہے اور پچاسی فیصد جیسی ڈگری لیتے ہیں ان کو نوکریاں مل رہتی ہیں دو یونیورسٹیز دو ہسپلل تیسرا ہسپلل یہ دنیا میں کوئی جانتے ہیں کسی نے کسی پولیٹیشن نے ایک بھی بنایا ہو کوئی اس ملکی تاریخ میں کسی نے کچھ کیا ہو اور پھر ایک پارٹی بنائی جو کہ سب سے بڑی آئی پارٹی ہے پاکستان بارہ سیٹیں جیتا ہوں اگر میرے سے یہ ہو رہا ہے میرے گھر کے اوپر میرے نوکروں کو پیسے دیئے گئے میرے خلاف جاسوسی کرنے کے لیے ڈیپائس رکھنے کے لیے گھر کے نوکروں کو میری فون کال جو میری پرائی منسٹر کی فون کال سی ان کی ریکارڈڈ کر کے ریلیز کی گئے افیشل سیکرٹ سیکس کی وائلیشن ہے لوگوں کو جو ہمارے ڈونر سے ان کو ڈرائے دمکار آگیا ہر حربہ جو استعمال ہو سکتا ہے کہ ایک دشمن کے خلاف وہ میرے خلاف یعنی یہ جو یہ میسج پچھواتا ہے یہ جو الیکشن کمیشنر جی میں نہیں کہہ رہا پیچھے سے مجھے حکم ہے ایف آئے والے جو پہر ہیں ہم نہیں کہہ رہے جی میں پیچھے سے حکم ہوں وہ پچیس میں میں مجھے پلیس والوں نے ظلم کیا تھا ہم کیا کریں جی ہمیں پیچھے سے حکم ہے یعنی یہ ایک پاکستان کی جمہوری پارٹی سے مذاق ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے یہ قوم کو تباہ کر رہے ہیں قوم میں تباہ ہوتی ہیں ایسے ایس پاکستان میں کیا ہوا تھا سب سے بڑی جو جماعت الیکشن جیتی اسی کے خلاف ملٹری ایکشن کرتی ہے ان کو جو رائٹ تھا ان کا وہ نہیں دیا میں اٹھاران سال کی عمر میں انڈر نائٹین میچ کہلنے گیا مارچ انیسو ایکتر یہاں پریس سنسرشپ تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنی نفرت ہے وہاں کیوں نفرت تھی وہاں کیونکہ ہم ان کو رائٹ نہیں دے رہے تھے وہ الیکشن جیت گئے ہیں ان کا پرائی منسٹر ہے یہاں فیصلہ ہوا جی نہیں ہم نے ان کو نہیں بنے دینا اور ہم نے اس کے خلاف ملٹری ایکشن کرتی ملٹ توڑ دیا اسی ایس پاکستان میں میں اپنے پاکستان کیا اپنے پاکستان کیا اپنے پتہ باتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی اس کی کہ اٹھارہ سال کے بعد یہ ایک قطر تھا اٹھارہ سال کے بعد میں پاکستان ٹیم کیپٹن ایک بنگرہ دیش ایک ایکزیبیشن میچ کھلنے گیا ہندوستان کے خلاف دو ایکزیبیشن میچز ایکزیبیشن میچز وہ دو میچز ہم جیت گئے وہ ٹو میچ سیری جیت گئے میرے پاکستانیوں وہاں جدر نفرت تھی پاکستان سے انیس سو اکتر میں کیونکہ ہم ان کو رائٹ نہیں دے رہے انصاف نہیں کر رہے پچاس ہزار لوگوں کا سٹیڈیم ایک ہی نعرہ مارا تھا پاکستان زندہ با پاکستان زندہ با ہوتل سے جدر ہمارا ہوتل تھا اور جدر سٹیڈیم تھا سٹیڈیم سے ہوتل تک لوگ سرکوں پہ لائنوں پہ کڑے ہوئے تھے پاکستان زندہ با تو میں نے تب مجھے پتا چلا ایک کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہم نے کتنا ظلم کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا اب وہ ہی کرنے جا رہے ہیں سب سے بڑی پارٹی کو دوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور اس کے لیڈر کو قتل کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ چوروں کا ٹولہ اوپر جو بٹھا دیا ہے ہم بیڑ بکٹیاں مان نہیں رہے ہیں ان کو اس کے قتل کرو اس کو جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے تاکہ اگر عمران چلا جائے گا تو پارٹی تتر پتر ہو جائے گی جو پارٹی فیڈریشن کو کٹھا رکھ سکتی ہے وہ تو صرف تحریک انصاف ہے ملٹری اگر ملٹری ملک کو کٹھا رکھ سکتے تو اس پاکستان نہ ٹوٹتا پلٹیکل پارٹیز بول کو کٹھا رکھتی ہیں ملٹری مدد کرتی ہیں یہ اُلٹا جا رہا ہے یہ پھر کوئی تاریخ لے ہم نے کچھ نہیں سیکھا کیا ہوگا؟ میں مجھے پتا تھا جس لیت میں نکل رہا تھا مجھے پتا تھا کہ یا آج یا کل انہوں نے میرے پر کوئی وارداز کرنی ہے کیونکہ مجھے پوری میسیج آئے کہ جناب انہوں نے اب مجھے کہا کینسل کر دے اب نہ جائیں انہوں نے مار دینا آپ کو پہلے تو میں نے سوچا کہ کیا یہ واقعی کرے گی ہیں کیا یہ واقعی کر لیں گے کہ یہ ایک ملک کی ایک قوم کو نقصان پچھائیں گے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے وہ پھر پیسے بچانے کے لیے سارا ڈر یہ ہے کہ اب یہ چوری کا پیسہ ہے یہ جو این آر ہوا ہے ہم نے جو لے لی ہے اب کہیں عمران خان آکے اس کو ریورس نہ کر دے بس تو انہوں نے تو قتل اور لیانہ سلام علاہ ان سے کیا ایکسپیٹ کرتے ہیں لیکن یہ جو فوج کا جنرل یہ ان کے ساتھ ملکے ہیں اور یہ جو ہمارے سے ہوا ہے چھے بینے میں اپنی قوم سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ہم اب ہمارا اب یہ سوال ہے ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کیا ہم نے ایسی رہنا ہے یا ہم نے اپنی تقدیل بدل کے ازاد ہونا ہے ازادی کے لیے قربانی زیر نہیں پڑتی ہے مجھے پتا تھا گیروں نے بارداد کر رہی ہیں مجھے پتا تھا ایک یا اس در ہونی تھی یا اگلے در ہونی تھی لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ ان چوروں کی غلامی کے نیچے رہنا اس سے بہتر ہے زندہ نہ رہا ہو میں یہ تیہ کر کے آیا اور میں جیسے ہی جیسے ہی ٹھیک ہوں گا میں پھر نکلوں گا سرکوں پہ پھر میں کال دوں گا پھر اسلام آباد کی میں کال دوں گا اس لیے کہ اس قوم کے اوپر اگر ان چوروں نے اور ان ظالموں نے حکمرانی کر لی ہیں اور اگر ہم باحثیت قوم اس کو اکسپ کر گئے تو اس لیے پاکستانی بنا تھا یہ بڑی خواب تھی اس لیے لاکھوں لوگ مرے نہیں تھے شہادتیں نہیں ہوئی تھی میں لہور میں بڑا ہوں ایک گھر بھی تھا جو ایس پنجاب سے ہے جہاں لوگوں کی قربانیاں عورتیں بچے جس طرح قتل عام ہوئی تھی یہ بڑی قربانی کے بعد ملک بنا تھا قائد عاظم جب پاکستان لینڈ کیا انہوں نے تین ہفتے پہلے انہیں پتا تھا انہوں نے زندہ نہیں رہنا کسی کو نہیں بتایا کہ اگر دشمنوں کو پتا چل گیا تو انہیں پتا کہ اگر قائد عاظم اگر قائد عاظم فوت ہوگے تو یہ ملک نہیں بنے گا کسی کو پتا نہیں چلنے دیا اور تین ہفتے پہلے لینڈ کرتے ہیں کراچی تو ایڈمیرل جو ان کا اسسسٹنٹ تھا اسے کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بنے گا اس لیے کی بنا پاکستان کہ چوروں کی ہم غلامی کریں یہ ظالموں کی جو لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں آپ کو پتا ہے عاظم سواتی کو جب اس کے پر تشدد کر رہے تھے اسے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتاؤ کہ اس کو ہم اس طرح ننگا کر کے ماریں گے یہ ہمارے لوگ ہیں یہ اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے ہیں اور یہ اس کو کہہ رہے ہیں اس کو کہ عمران خان کو پیغام دو کہ اس کو اس طرح ہم ننگا کر کے ماریں گے پنڈی کا وہ مسٹر وائے جو ملتان کا ہے مسٹر وائے بیٹھا ہوئے وہ ہمارے ایمپیز کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ پی ٹی آئے کی کوئی شوچر نہیں ہے اور عمران خان کو تو ہم نے وہ کرنا ہے جو عاظم سواتی سے کیا ہے یعنی یہ ہمارے لوگ ہیں جنرل باجوا جاگے ہیں یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ اگر آپ نے ان کے اوپر کالی بیڑوں پہ ایکشن نہ لیا یہ نفرتیں بڑھتی جائے گی یہ قوم ٹوٹنے کی طرف جائے گی عمران خان کو جب اللہ نے لے کے جانے میں تیار ہوں اس کے لیے ملک کا سوچیں اپنی ذات سے نکل جائیں بھائے کہ جی چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنی ذات کے لیے یہ چوروں نے تو اپنے پیسے کے لیے ہم اپنے ملک کو قربان کر رہے ہیں جو جو لوگ سڑکوں پہ ہیں ان کی شکلیں دیکھیں ان کی آنکھیں دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تلاش میں ہے کہ وہ پاکستان جدر یہ ازادی سے رہے جدر کوئی کسی کو اجازت نہ ہو کہ کمزور کے پر کوئی ظلم کریں تھانے کچیری کے اندر بچارہ غریب آدمی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے اس کو انصاف نہیں ملتا اس کی زمینوں پر قبضے ہو جاتے ہیں اور یہ بڑے بڑے ڈاکو ہر باری آکے اپنی ساری چوری ماف کروارے تھے گیارہ سو ارب روپے کی یہ چوری ماف کروارے تھے گیارہ سو ارب روپے کا این ار او لے رہے ہیں ملک کو تباہی کے اندر ڈال کے معاشر تباہ کر کے منگائی میں لوگوں کو پساک اور صرف اپنے پیسے بجانے کے لیے این ار او لے رہے ہیں اور ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے ملک کو جو مردی ہوئے ان کے تو پیسے باہر پڑھ رہے ہوئے ہیں ان کو ان کے لیے ہمیں ہمارے پر تشدد کیا جا رہے ہیں جس کا جینا بڑھ رہا پاکستان میں جن کے پیسے ہی باہر پڑھے ہوئے ہیں جو اینے باہر ہیں جو ان کی شاپنگ باہر ہیں بچے باہر ہیں جنہوں نے جائدادیں باہر بنائی ہوئے ہیں بلینز او ڈالر کی پروپٹی ہے ان کے لیے ہمیں قربان کر رہے ہیں اور غدار پھر کون رہا کون ہے پاکستان کا غدار میرے اوپر غداری کا پرچہ کر دیا شباز گل کے اوپر کسٹوڈیل ٹوچر ہوئی یہ دنیا میں بینڈ ہے اس کے اوپر اس کے اوپر میں نے آواز اٹھائی اور میں نے کہا کہ جس نے ریمانڈ میں بھیجا اس آدمی کو جس کے پر کسٹوڈیل ٹوچر ہو اس کے پر کانونی کار رہے کریں گے میرے پر دہشت گلدی کا پرچہ لگا دی تو یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے ہم وہ خود بھولے نہ جو قوم اپنے نظریے سے ہٹتی ہے وہ مر جاتی ہے ہمارا تو نظریہ تھا ہمارا نظریہ ہے اسلامی فلائی ریاست جو مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس کرنی تھی علامہ اقبال کی شاعریت تو پڑھنے ساری وہ سارا وقت جگہتا رہا ہے علامہ اقبال غلام مسلمانوں کو جگہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے پرواز صرف شاہین آزاد کی ہے اور آزادی تب آتی ہے جب انصاف ملتا ہے انصاف انصاف جب تک نہیں ملتا ہوں قوم ازاد نہیں ہوتی یا انصاف ہی نہیں ہے چیف جسس صاحب یا میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ جب تک یہ رضائی نہیں ہوں گے تفتیش ہی نہیں ہو سکتی تینوں تو وہ ملفز ہیں جن کے نیچے تفتیش ہیں تو چیف جسس صاحب اس ملک کو بچائے آپ کو آپ کی بڑی ذمہ داری ہے اللہ جتنا بڑا ہمیں مقام دیتا ہے اتنی بڑی ہمیں ذمہ داری دالتا ہے آخرت میں ہماری ججمنٹ ہوگی کہ ہم جو اللہ نے ہمیں نعمتیں بکشی ہیں ان کو ہم نے کیسے استعمال کیا ہے اپنی ذمہ داری انسانیت کیلئے پوری کی یا نہیں کی اللہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ جو آزم سواتی جو اسے ہوا ہے کہ کوئی سوو موٹو ایکشن نہیں لینا تھا کیا یہ جو شباز گل سے ہوا ہے کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کوئی رول آف روہ نہیں ہے اس موقع میں وہ تو آپ نے امپلیمنٹ کر رہا ہے وگر طاقتوار کے لیے ایک قانونو ہے کمزور کے لیے دوسرا ہے ملکی تو فیوچر ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے تقریباً انہوں نے کہا دیا تھا کہ وہ قومیں جو کمزوروں کو چوروں کو جھیلوں میں ڈالتی ہیں اور طاقتوار ڈاکوں کو پکڑتی نہیں ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے آج ساری جو ڈیویلپنگ ورڈ ہے وہ کیوں غریب ہے کیونکہ وہاں طاقتوار قانون کے اوپر ہے اور اگر سنگاپور اوپر گیا تھا تو ان کے سٹیٹس بننے طاقتوار کو قانون کے نیچے لے اس کی سٹوری پڑھنے کہ کیسے اس نے سنگاپور کو اٹھائے پہلے انصاف لے گیا انصاف سے کرپشن ختم ہوئی اور اس کے بعد خوشحالی آگی شیر شاہ سوری سب سے بڑا مانا جاتا ہے کہ یہ جو بادسیات ہندوستان کی سب سے بڑا کیا کیا شیر شاہ سوری کدھر سے شروع ہوا جو اس کو جاگیر ملی بہہار میں اس نے کیا کیا اس نے رول اف راقائم کر دی اس نے سارے بڑے بڑے ڈاکوں کو ختم کر دی اس نے وہاں انصاف کر دی سارے تاجر ایمدگر کی جاگیروں سے چھوڑ کے تو شیر شاہ سوری کی جاگیر میں آگے وہاں خوشحالی آگی کیونکہ وہاں انصاف تھا ادھر سے وہ کھڑا ہوا اور ادھر سے اس نے جب ہندوستان کی سنبھالی جب حکومت تو ادھر اس نے انصاف کر کیا اس لیے آج اس کو اس نے لوگوں کے جب انصاف آیا خوشحالی آگی یہاں ہم رینگتے رہیں گے امریکنوں کے کبھی ادھر ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ ہم ادھر سے پیسہ مل جائے کبھی وہ چینیوں کے پاس جا رہے ہیں پیسہ مل جائے ہم ماننا تو نہیں چاہتے لیکن ہم مجبور ہیں ہم بڑے مجبور ہیں تو تیس سال تو آپ دونوں سے فیملیز حکومت کرتی رہی ہیں تو کس نے مجبور کیا اتنا کونی اس مل کو یہاں جب سے یہ دو خاندانہ ہیں ہندوستان بھی آگے نکل گیا بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا جب بنگلہ دیش بنا تھا تو لوگوں نے یہاں کہا جی بوجھ ہے ہمارے پر بنگلہ دیش وہ غربت بہت زیادہ ہے وہ آگے نکل گیا ہمارے سے جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں تو وہ کہتا جی ہم مجبور ہیں ہم تو معاملی نہیں آئے لیکن ہم مجبور ہیں آخر میں میں اپنے سارے پاکستانیوں کو جو پیغام دینے وہ یہ کہ دیکھیں آپ نے سب نے میں نے فیصلہ کیا پھر سے کہ جیسے ہی میں یہاں سے ٹھیک ہوں گا میں سیدھا سڑک پہ اور میں نے اسلام بات کی کول دے دی آپ ساتھ سے میں صرف یہ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں اپنے مستقبل کے لیے آپ نے کبھی کمپرمائز نہیں کرنا اپنی آزادی کے لیے غلام قوم دنیا میں اس کی عزت نہیں ہوتی ہرے پاس پر پوچھے ہمارے پاکستانیوں سے کیا ہوتا ہے دنیا عزت نہیں کرتی اور وہ قوم اوپر ہی نہیں جا سکتی اگر ہم نے یہ غلامی کر کے اوپر جانا تھا تو ہم کب چالیس سال سے تو میں جانتا ہوں غلامی کر رہے ہیں کوئی امریکن آتا ہے اس کے پیر میں گر جاتے ہیں کوئی گورا رنگ دیکھتے ہیں اس کے جوتے پالش کرنے کیونکہ رہے ہیں وہ جب سادش ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ امریکن وہ عورت کو امریکن ایمبسی سے مریم نواز کو ملنے گئے وہ گھر سے باہر گئی اس کو ریسیب کرنے اس کو ایسے ملے جیسے کوئی برطانیہ کی کوئی ملکہ ہوگی اس کے سامنے صرف لیٹ ہی نہیں گئے کہ میرے اوپر سے چل کے جاؤ جا کے اس کو جوتے نہ گندے ہو جائے اپنے آپ کو زلیل کرتے ہیں ساری جگہ دنیا کے اندر کیونکہ ہم بیکاریوں کتنا پڑھتے ہیں قومی غیرت کھو بیٹھے ہیں اور کیوں نہیں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ انصاف نہیں ہیں انصاف نہیں ہے پوشحالی نہیں ہے انصاف نہیں ہے آزادی نہیں ہے تو میرے پاکستانیوں آپ نے سب جب تک یہ تین لوگ ریزائن نہیں کرتے آپ نے پروٹیسٹ کرنا آپ نے سرکوں پر پروٹیسٹ کرنا آپ کو آپ کا آئین رائٹ دیتا ہے ظلم کا ظلم اور نائنصافی کے خلاف کھڑے ہونا آپ کا دین آپ کو حکم کرتا ہے جہاد کرنا ہے جہاد کیا ہے ظلم کے سامنے کھڑے ہونا نائنصافی کا مقابلہ کرنا اپنی ازادی کے لئے کھڑے ہونا یہ آپ کا فرض ہے اور اللہ نے کیوں کیا ہوا ہے کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ غلام کی کوئی پرواز نہیں ہے تو انصاف انصاف آپ کو آزاد کرتا ہے اور آزاد کی پرواز ہے تو اس لئے آپ نے سب نے نکلنا ہے آپ نے پوری طرح اس پروٹیسٹ کے اندر حصہ لینا ہے اور ان تینوں کی ریزگریشن چاہت ماننی ہے کیونکہ جب تک یہ تین نظائم نہیں کرتے ہیں یہ جو کیس ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا اس کی تفتیش نہیں ہوگی کوئی کنٹرول کرتے ہیں سب کچھ ہے ایف آئی اے ساری ایجنسیز ان کے کنٹرول کے نیچے تو کیسے انصاف ملے گا جنرل بازوال کو بھی کہنا میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جنرل یہ فیصل میجر جنرل فیصل کر رہا ہے یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے فوج اس ملک کی ضرورت ہے ہم جو میری طرح کے لوگ آزاد سوچی نہیں سکتے زندگی آزادی کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج مضبوط ہو کیونکہ مضبوط فوجی ہمیں آزاد رکھے گی یہ کمزور کر رہا ہے فوج کو ان حربوں سے ہماری فوج کمزور ہو رہی ہے ہم جب تنقید کرتے ہیں یہ تعمیری ہے یہ اپنی فوج کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہم کر رہے ہیں ہم آپ کو آج کہہ رہے ہیں ساری قوم آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ چوروں کے ساتھ ہم نے نہیں چلنا قوم آپ کو بار بار کہہ رہی ہے نہ یہ کریں کہ ہمیں دنڈے مار مار کے یہ جنرل یہ فیصل کہ جنہیں آپ نے بھیڑ بکروں کی طرح ان کے ساتھ چلنا نہیں چلنا انہوں نے اور انتشار کی طرف جا رہا ہے قوم سو مربانی کریں اس کو رضائی کروائیں اس کو پر پوری تفتیش کریں کہ اس نے کس سے اپنا ظلم کی ہے آزم سواتی کے اوپر جو ہوا ہے جو شباز گل کے اوپر ہوا ہے جو جبیر فاروقی کے اوپر ہوا ہے ننگا کر کے کون سی قوم اجازت دیتی کبھی سنیں امریکہ کے اندر امریکہ کے اندر یورپ میں کسی ازاد قوم میں سنیں کہ اس طرح ازادی رائے کے اوپر کسی کو ننگا کر کے ماریں اور پھر دھمکیاں دیں آگست کہ یہ بتا دو کہ امران خان سے بھی یہ ہوگا یعنی یہ ہے یہ ہماری ایجنسیز ہیں ان کا یہ کام ہے کہ مل کوئی کمزور کرو تو پروٹیسٹ ہوگا جب تا یہ تین رضائیں نہیں کرے گی جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں سڑک پہ پھر آ رہا ہوں اور میں اسلام آباد کال دوں گا آپ تیار رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نے مجھے بڑا بچایا ہے مجھے ایک نئی زندگی دیا ہے اور اور میرے میں ازم دے دیا ہے کہ میں اپنی قوم کی ازادی کے لیے پوری طرح لے رہا پاکستان زدہ بار گا میرے اوپر یہ جو مجھے معادرے کی ہے جو کوشش کی گئی اس کی پہلے آپ کو پتا ہوں اس میں میں مختلف چیزیں سن رہا ہوں کہ وہ فرنڈلی فائر ہے یا پتہ نہیں کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر فیصل آپ کو سکرین پہ پہلے بتا دیں کہ یہ چوٹے چار گولیاں مجھے لگی ہیں کدھر لگی اس کے بعد پھر میں باقی آپ سے بات کروں گا ڈاکٹر فیصل اسلام علیکم میں ہم نے چاہتا ہوں ایک سرے اور ان کے لئے کچھ امیجز ہیں